یہ جو آدھکال سے اپنی آدم سلسکرتی اور سبھتا کے لیے پرسد ہے ایک ایسا راج جسے سب ترشیوں کا گڑھ ہونے کا گورپ رابط ہے ایک ایسا راج ہے جو رامار اور مہابارت کا علیم گاتھاؤں کو اپنے اندر سمیتے ہوئے ہیں ایک ایسا راج جسے رام کا ننیحال بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا جہاں پر رام بھانجا کے طور پر پوچھ جاتے ہیں اور یہ گورپ چھتیزگر کے حصے کے لیے ہیں کیونکہ یہی ہے ماتا کوشنیا کا مائکہ رام نے یہی بٹائے بنواس کا آدھکے بارہ ورس اور ان ورسوں میں وچھتیزگر کے کئی اس تھانوں سے بھی گجرے اسی چھتیزگر میں موجود ہیں رام ون پتگمن کی کئی نشانیاں ان نشانیوں والے اس تھانوں پر وہ پیش سرکار اب وکسٹ کرنے انہیں جا رہی ہے دیکھئے ہماری خاص ریپورٹ رازدھانی رائپورٹ سے قریب 22 کلومیٹر دور یہ ہے چندخوری گاؤں اس گاؤں کو بھگوان رام کی اندہ نیہائی ماما گھر یا کہیے ماتا کوشنیا کا مائکہ ہونے کا گورو پرابت ہے حالانکہ دیش میں اس تھان کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کیونکہ کبھی اس اس تھان کو دیش دنیا میں ایوڈھا جنکپور کی طرح سممان دلانے یا اسے اس تھاپت کرنے کا سمچھت پریاس نہیں کیا گیا جبکہ چندخوری اتنا ہی مہتوپون اس تھان ہے جتنا ایوڈھا رام جنگ بھومی کے لیے ہے باوجود اس کے یا اس تھان 36 کر کے پرثک راج نرمار کی انیس سال بعد بھی کیوں دیش دنیا کے مانچتر میں اس تھاپت نہیں ہو سکا یا بڑا سوال ہے خیر اب اس دشا میں بھوپیش سرکار نے پہل کی ہے پہل یہ کہ رام ون پتھ کمن کو دھارمک پریٹن کے طور پر وکثت کیا جائے گا اس کے لیے پردیش میں 51 ستھانوں کا چین بھی کر لیا گیا ہے بھوپیش سرکار اس دشا میں کافی آگے بڑھ چکی ہے سرکار نے باقاعدہ کیابنٹ میں منجوری دینے کے بعد ستھانوں کا چین بھی کر لیا ساتھ ہی اس میں پہلے چرر کے آٹھ ستھانوں پر کام کی شروعات بھی کر دی ہے سب سے مہتوکون یہ ہے کہ شروعات ماتا کاشلیا کے جنم بھووی سے ہوئی مکتھ منٹری ماننی بھوپیش بھگیل جی نے اس بات کے لیے ایک نیرنہ لیا کہ سو بھاڑی سالی ہیں ہم لوگ ستیز گھڑ کے لوگ جہاں بھگوان رام کا نماز تال کا دس سال ویٹیت ہوا تو کیوں نہ اس کو ایک رام ونگمن پتھ کا نام دے کر کے اس کو وکثت کیا جائے ابھی نو اس تھل کو اس میں چندھانکیت کیا جائے جس کو پرارمک روٹ سے وکثت کیا جائے اور اس نو اس تھان میں سیتھا مڑی ہر چوکہ ہے رام گڑھ ہے سیوری نرائن ہے تورتوریا ہے چندخوری میں ماتا کو سلیہ کا مندیر ہے پورے بھارت ورس میں ایک اکیلا مندیر ہے ماتا کو سلیہ کا جو یہاں پر اسٹیت ہے راجیم ہے سیہاوہ میں شرنگی ریسی کا سبت ریسی جس کو کہتے ہیں اس کا ہے جردلپور کا رامہ رام ہے اس پرکار سے نو اس تھانوں کو چندھانکیت کیا گیا ہے پرارمبھی طور پر ابھی بھومی پوجہن کا کارکرم سمپن نے کیا گیا ہے چندخوری کے کاؤسلیا ماتا مندیر کے پاس اور پانچ کروڑ روپے کی راستی اس کے لیے سکریٹ کی گئی ہے اور انیس تھانوں کے وکاس کے لیے ابھی بجٹ میں دس کروڑ کا پراؤدھان اور کیا گیا ہے اس میں وکاس کا کام شروع کر لیں پھر دھیرے دھیرے پورا رام ونگمن پر کو بکشیت کریں گے وہ پریعتن کے درشتی سے دھی اور ہمارے دھارمک درشتی کون سے دھی شود کرتاؤں کی کتابوں سے پراؤت جانکاری کی انسار پربوشری رام نے اپنے بنواس کال کے چودہ ورشوں میں سے لگ بھگ بارہ ورش چھتیز گھر میں ویتیز کیے تھے پربوشری رام نے اتر بھارت سے چھتیز گھر میں پرویش کرنے کے بعد چھتیز گھر میں ویبن اسطانوں پر کچھ سمیں ویتیت کرنے کے بعد دکشن بھارت میں پرویش کیا تھا اس لیے چھتیز گھر کو دکشنہ پچ بھی کہا جاتا ہے چھتیز گھر میں کوریا جلے کے بھرکپور تحصیل میں موائی ندی سے ہو کر جنکپور نامک تھان سے لگ بھگ 28 کلومیٹر کی دوری پر اس ست سیتا مڑی ہر چوکہ نامک ساتھ دے پربوشری رام نے چھتیز گھر میں پرویش کیا رام ونگمن پتھ کے وشہ پر شود کا کارے راجے میں اس ست سنسطان چھتیز گھر اسمیتہ پرتستان رائیپور کے دوارہ کیا گیا ہے اس میں مننو لال یدو نے دند کارن رامائن کتاب کا پرکاشن کیا ہے اور اسی وشہ پر انہوں نے چھتیز گھر پریٹن میں رام ونگمن پتھ کے نام سے پوسطک کا پرکاشن کیا ہے ان کتابوں کے انوصار پربوشری رام کے دوارہ چھتیز گھر میں ونگمن کے دواران ویبن ستھلو کا پرواستی کیا گیا شود پرکاشنوں کے انوصار پربوشری رام نے چھتیز گھر میں ونگمن کے دواران لگ بھگ 75 ستھلو کا بھرمان کیا جس میں سے 51 ستھل ایسے ہیں جہاں پربو رام نے دواران دھوک کر کے آدھار پر پرگوشری رام کے ان ستھلوں میں بھرمڑ کیے جانے کی پشت کی ہے 36 در سرکار دوارہ ان رام بنگمن پت کا پرہتن کی درشتی سے دکاس کی یوجنا پر کارے کیا جا رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بھلے ہی کہیں بھی رام دھارمک اور راجنیسک روپ میں سخاپیت ہوں لیکن 36 گڑھ کے سندربوں کو دیکھیں تو 36 گڑھیوں کے دلوں دماغ میں رام شدھا اور آستھا کے ساتھ بھاچہ کے روپ میں سنسکتی اور پرمپرہ کے ہی پرتیخ ہیں بھوپیش سرکار رام کو اسی روپ میں ستھاپیت کرنا چاہتی ہے رام ونپس گمن کو دھارمک پریٹن کے ساتھ اسی روپ میں وکسک بھی کیا جا رہا ہے ویبھوشیو پانڈے سوراجک سر سرائی پور